السلام علیکم and welcome back to the channel بھائی کیسے ہیں آپ لوگ خیریہ سے ہیں ٹھیک ٹاک ہے مزے میں بھائی تھوڑی سی جان میں جانا ہی جیسی کمر سیدھی ہوئی نا اوہوہو مزہ آگیا اب جوانت چینجو انچ کر لیا ہے ہم نے زیادہ تیار ہو گئے ہیں ہم لوگ اور کھانے کا انتظار بھی ہو رہا ہے اور یہ بھائی صاحب کو دیکھیں یہ بلانکٹ سے نکلنے کا نام نہیں لے رہا ہے نکلنا ہے نہیں نکلنا ہاں بھائی یہ تو ضروری ہے اب آپ کو بتاؤں کہ کھانے میں سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو دکھائیں گے کہ کیا سینے اس کے لئے ہم لوگوں نے فوراں فوراں واپسی بھی نکلنا ہے ٹھیک ہے تو آجائیں اب دوبارہ نیا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں اب جوانت دسترخان سج گیا ہے سب سے پہلے تو یہ سرسو کا ساگ ہے اور اس کے اوپر کیا ہے بھائی جن مکھن ہے ٹھیک ہے یہ دریا کی جو ہے وہ مچھلی آگئی فش فرائی آگئی ٹھیک ہے یہ آگیا اس کے اندر مٹن پلاو ماشاءاللہ اور یہ کھولیں بھائی اس میں کیا ہے یہ ہے مٹن اور مٹر کا سالن ٹھیک ہے اور یہ ہے وی آئی پی قسم کی چینے کی دال مطلب اب جو ہے نا اچھا یہ جو ہے نا کوئی سپیشل قسم کا جو ہے نا میٹھا لگ رہا ہے اس کے اندر دیکھیں آپ ٹاپنگ شاپنگ فل کاجو آجو تو اب جو ہے نا کھانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آگیا بھائی مٹن کا پہلا نوالا اور یہ بھائی چینے کی دال ہے بہترین ماشاءاللہ جی بھائی ان کیسے سیڈپ ہیں دال ختم ہیں ختم ہیں انڈ ہے نا ماشاءاللہ چا سینے بہترین ہے ماشاءاللہ چلیں بھائی اب کھانا شانہ ہو گیا اب ہم جس کام کے لیے آئے تھے نا تھوڑا سا اس کے آپ کو مناظر دکھاتے ہیں سہیے اس کے بعد ہم جو ہے وہ آپسی اپنے سفر پہ نکل جائیں گے یہ دیکھیں یہ یہاں پہ جو ہے نا ابھی ابھی رائٹ ٹائم کے اوپر جو ہے نا ٹنکیاں اترین ہیں کیونکہ پانی کا جو ہے نا سسٹم سارا ہے یہاں پہ انشاءاللہ سیدھا کرنا تھا یہ دیکھیں دو ٹنکیاں بڑی والی اس کے اندر ہیں ٹھیک ہے ایک ٹنکی جو ہے یہاں پہ اور اتر گئی ہے ٹھیک ہے اور ابھی گاڑی پہ سے جو ہے وہ سامان انلوڈ کر رہے ہیں دوست دیکھیں یہ جو پلانٹ لگے گا نا یہ اس روم میں لگے گا ٹھیک ہے یہ روم کے اندر لگے گا ایک ٹنکی آلڈی یہاں پہ آ گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ چار بڑی بڑی ٹنکیوں میں انشاءاللہ پانی سٹور ہوگا اب جو ہے نا میں دیکھیں فیمیل والے مدرسے میں آگیا ہوں ملا کہ ٹوٹل کانٹی جو سٹورنٹس کی ہے تین سو کے قریب ہے تو یہاں پہ انشاءاللہ یہ بھی ستکہ جاری ہے یہاں پہ بھی جو ہے پینے کا پانی کے لیے آسانی ہو جائے کی کیونکہ پینے کا پانی کے سائی بند ہو بس یہاں پہ نہیں تھا پلس جو سہلاب متاثرین ہیں ان کا علاقہ بلکل تاؤنسر شریف کا یہاں سے قریب ہے تو انشاءاللہ ان کو بھی یہ پانی جو ہے وہ سپلائی کیا جائے گا یہ ایک بہت بڑا صدقہ ہے جاری کا کام ہو گیا جس کی وجہ سے ہم جانا لازت تقریباً پندرہ سولہ گھنٹوں سے لگاتا ٹرائولنگ میں تھے ابھی یہاں پہ پہنچے ہیں اور تقریباً کچھ ہی گھنٹوں کے اندر ڈائریکٹ واپسی کے لیے نکل لیں بھائی جانا اگر چائے بھائی نپٹا دیو تو بھائی واپسی بھی چلنا ہے بھی چلیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا کپ ہے بھائی چیک کریں اور شہد بھی ہے یار ماشاءاللہ دیکھیں چائے کے ساتھ شہد کا بھی بند ہو بس ہے چلیں بھائی اب جائے نا سفر کے لیے ہم لوگ تیار ہیں اتنی مشکل سے ہم لوگ یہاں پہ پہنچے تھے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آرہا کہ بھی واپسی کے سفر کیسے کٹے کر دعا کریں کہ یہ جو راستہ جائے نا وہ سمٹ جائے جائے نا یہ ساری پتیاں ایک ساتھ اڑیں گے آپ چیک کریں یہ دیکھیں جاتے جاتے انہوں نے خاص چیز دیئے بھائی گھر کے لیے دیسی گھی دیا یہ دیکھیں یہ دیسی گھی ہے انہوں نے بولا کہ آپ جو اپنے والد صاحب کو اپنی امی کو اپنی بیگم کو دی جائے گا اور اس کے اندر جو ہے نا شہد ہے اب یہ بہت اچھے سے پیکوا ہوا ہے اور ہم بہت لیٹ ہو رہے ہیں ورنہ میں آپ کو کھول کے دکھا تھا یہ شہد یہ شہد اور یہ میرے کے لیے گھی ہے آئیے مکھن ہوگا صحیح مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے اور میری خواہش تو یہ تھی میں نے عبدالباسد بھائی کو بہت فورس کھنی کی کوشش کی چلتے ہیں پشاور چلتے ہیں یا کہیں اسلامباد چلے جاتے ہیں چکر لگا لیتے ہیں لیکن یہ بھائی ہیں کہ ماننے کا نامی نہیں لے رہے چلو نا یار کیوں نہیں چلے مزا آئے گا یہ دیں گے بھائی کراچی جانا ہے وہ چھوٹے بچے نہیں ہوتے کہ کسی کو کہیں لے جاؤ تو ہلتے ہیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر ابھی دھن ہوئی فوق ہوئی نا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا خواہ ہو جائیں گے دعا کریں کہ فوق نہ ہو اور موٹر وے کھلا ہو بھائی رات کا ٹائم ہے موٹر وے پہنچنے میں ابھی بہت دیر باقی اور فوق کا سلسلہ سٹارٹ ہو گیا ہے وہ دیکھیں دور آپ کو چاند نظر آ رہا ہے پورا چاند ہے اور خطرناک قسم کا روڈ ہے اور فوق ہی فوق ہے کیا حالت ہو رہی ہے اس وقت روڈ کی کچھ نظر نہیں آ رہا سامنے ہلکی سی لائٹ نظر آ رہی ہے ایک بائک جاری ہے میرے پس اتنی زیادہ فوق ہے بندہ گاڑی کیسے چلا ہے مجھے تو یہ نہیں سمجھا رہا روکوں بھی کہاں پہ آگے بائک کی بریک لائٹ نظر آ رہی تھی اب وہ بھی غائب ہو گئی یہ دیکھیں بھائی سامنے سے گاڑی آ رہی ہے اللہ اکبر اور اب مجھے یہ نہیں سمجھا رہا کہ میں کہیں پارک کروں صبح آپ لوگوں نے دیکھا کہ تین بچے سے رات تین بچے سے لوگ باہر ویٹ کر رہے ہیں موٹر میں بند ہیں اور ابھی دیکھیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا پچھلے تین گھنٹے سے گاڑی چلا چلا کے اب یہ کیا آگیا سامنے بھائی سورجورج تو نہیں نکل آیا یہ کیا ہے یہ کیا ہے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا یہ کچھ وہ چونگیوں کی طرح یہ ٹال چھوڑا نہیں آیا روشنی کے نام پہ کچھ تو نظر آیا بھلے دو سیکنڈ کے لیے صحیح ٹال آیا ہے چھوڑا سا یہ ملتان کے قریب پہنچے ہم لوگ ابھی یہ ٹال بے گڑنے کے چکر میں آگے جو گاڑی تھی نا وہ بھی نکل گئی راستہ بالکل جائے نا دوبارہ سے ہم لوگ پس گئے چلیں پیچھے کوئی اور گاڑی آئی ہے اس کے پیچھے پیچھے ہی جائیں گے اس کو آگے نکلنے دیتے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کیا کیا ہو رہا ہے بھائی یہ ٹرک کو فالو کرتے ہیں بھائی اس فاغی فاغ کے اندر جائے نا ہمیں کچھ لائٹ نظر آئی ہے کوئی ریسٹرانٹ وگرہ نظر آیا ہے یہاں پہ ابھی ان لوگ فلاہ رکھیں اور دیکھتے ہیں سوچتے ہیں کہ کیا کرنا ہے یہاں ٹانگ الگ سن ہو گئی ہے کچھ نظر الگ نہیں آرہا ہے بڑی پریشانی ہو رہی ہے یہ جو فاغ ہے جو دھند ہے کتنے دن سے لگاتا دوسرا دنے لگاتا رہی ہے مشکل ہے رائی یعنی ایک بات بتاؤ صرف اس کی ٹینشن ہے ہم نے کراچی جانا ہے صحیح یہ ہمارے پاس ایک سیمپل ہے اس کو پیر کو جو انا آفیس جانا ہے کسی بھی طریقے سے میں تو ایک ہفتہ یہاں پہ رک جاؤں گا فاغ کے چکر میں مجھے مسئلہ نہیں ہے کراچی جانا ہے اس کو کراچی جانا ہے فلائٹیں چلنے یا نہیں چلنے ٹکٹ نہیں ملا ٹکٹ نہیں ملا بھئی ہم آن لائن ٹکٹ بھی دیکھ رہے ہیں مجھے سب سے زیادہ اٹینشن یہ ہے کہ یہ ماماس بوئی جانا کسی طریقے سے کراچی پہنچ جائے جس کو ہم لے کے آئے ہیں تاکہ صبح جو ہے نا اس کا آفیس مسنا ہو یار بس باقی ہم تو آپ کو تک فائرے گئے ہم تو یہی پہ فوق کے اندر ہی کھیلتا رہیں کیونکہ مسئلہ نہیں ہے آج یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے نا آسمان پہ آئے ہیں کھانا کھانے کے لئے صحیح ہے کیونکہ یہاں پہ بھی کچھ نظر نہیں آرہا بھئی ریسٹران یہ دیکھیں یار کیا سچویشن بھی یہ سمجھ نہیں آرہا کہ ابھی کیا کریں ہم لوگ کہاں رکھیں کیا کریں کیا نہیں کریں یہاں چلتے رہیں ایسی طرح آئیس سے ایسا چلتے رہیں لیکن چلانا بھی رسکی ہے یار دیکھیں یہ دونوں آتے ہو ابھی نظر آنا شروع ہوئے ہیں دور سے یہ دونوں بھی نظر نہیں آرہے تھے یہ تو آپ لوگ کو بتاؤں کہ ہمارے جو دو اور ساتھی ہیں وہ تو وہیں پہ رکھ گئے ہیں یہ جو پلانٹ پورا انسٹال ہوگا ایک تو ٹیکنیشن ہم کراچی سے لے کے گئے تھے وہ وہیں پہ کام کرے گا ایک دو دن ایک اور ہمارے ٹیم میمبر تھے وہ بھی وہیں پہ رکھ گئے ہیں یہ سارا کام کمپلیٹ کروا گیا پھر وہ وہ سے جو ہے نا بائے بس نکلیں گے کراچی کے لئے لیکن ابھی جو ہے نا فیلال ہم کیا کریں یہ سمہیں نہیں آرہا ہمیں کام کرتے ہیں ہم بس تھوڑا سفر سٹارٹ کرتے ہیں ہاں اللہ کا نام لے کے جہاں تک جا سکتے ہیں صحیح ہے رسکی مطلب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک اتنی دھن نہیں ہوئی تھی ہاں بتا ہے ہاں چلے بھے اللہ کا نام لے کے نکلتے ہیں دوبارہ سفر سٹارٹ کرتے ہیں بس ہاتھ ٹینشن ہو رہی ہے فوق کے اندر کچھ نظر نہیں آرہا اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ نہ ہو بسم اللہ ہیٹر چاہیے ہیٹر مانگوایا ہے آرہا ہے فائنلی دھونتے دھونتے کچھ کھانے پینے کا سیٹ اپ بھی آگیا اور شہر کے اندر بھی آگیا اتنی دیر سے سناٹے میں چلا چلا کے جانا یقین کریں کہ دل جو ہے نا بلکل سمجھے تنگ ہو گیا تھا نا گھڑن ڈائپ کی فیل ہونے لگی ہے ایسے ہی ابھی جو ہے نا شہر کے اندر آئے تو اسی رونک دے گی شہر کے اندر تینی فوق بھی نہیں ہے تو تھوڑا سکون ملا اب یہاں پہ جو نا کچھ کھاتے ہیں یہ ہے بھائیان مال آف ملتان صحیح ہے فورٹ فلور پہ ہے جا کے دیکھتے ہیں کیا آپشنز ہیں آپ کو لگتا ہے لارچ پیزا مجینوں پہ ہو جائے گا مطبع طبیع سے بھوکے ہوئے ہیں بہت نمی ڈرائیو پر کے آرہے ہیں ہو جائے گا پیر آگیا بھول آج کر لیں بھول آج کر لیں بہت زیادہ ہو جائے گا ایتنے بھی بھوکے نہیں ہیں اللہ الحمدللہ we have something to eat یہ آگیا بھائی پیزا بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر کے لئے بھائی done with our dinner اب پھر سے فوق سے fight کرنے کے لئے ہم لوگ تیار ہو رہے ہیں شہر کے لئے یہ فوق جو ہے ہمیں ڈھونٹے رونٹے مجھے لگا ہے شہر کے اندر بھی گز گئی اور یہ دیکھیں شہر کے اندر بھی یہ حالت ہوئی ہے ہم تو یہاں پہ سوچے تھے کہ کیا پتہ ہمیں موٹر میں کھلا مل جائے لگے اب بہت مشکل ہے موٹر میں مجھے لگتا ہے ابھی تک شاید نہیں کھلا ہوگا اور ہمیں جی ٹی وی ٹی روڈ سے ہی جانا بڑے گا کہاں جا رہے ہیں دیر سے چل تو رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں آرہا بس چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں کہیں نہ کہیں تو مجھے لگتا ہے کہ پہنچ ہی جائیں گے یقین کہیں فوٹ پاتھ بھی کلیر نظر نہیں آرہی ہے آج کا جو ڈرپ ہے وہ میری لائف کا سب سے زیادہ ٹف ڈرپ ہے دیکھیں بھائی اب پتہ چلا ہے کہ پیٹرول پمپ آیا ہے سب گرین لائٹ الگیل کی نظر آئی تھی بھائی کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ دیکھیں وہ نہیں ہوتا دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں ہوتا زومبیز آ جاتے ہیں بلکل کچھ لوگ اکیلے گھوم رہے ہوتے ہیں سروائیول کے لیے ایسا لگ رہا ہے کوئی گیم چل لیئی بھائی یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں گاڑی سے اتر کے دیکھ رہا پھر بھی کچھ نظر نہیں آرہا ہے سمجھ دیا رہا کیا چل لہا یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے زومبیز آ گئے ہیں ویسے ایک بات ہے اگر ابھی زومبیز آ گئے کیا کریں گے گاڑی بھی نہیں بھگا سکتے اپنے پھر بھاگی کیسے بھاگے کچھ نظر ہی نہیں آرہا لوگ معلومات لینے کے لیے گئے یہ دیکھیں پیدل چلتے ہوئے گئے اور گائب ہوگا یہ بھی نظر نہیں آرہے مجھے لگتا ہے کہ اس ٹرک کے اندر کچھ لوگ سو رہے ہیں صحیح ہے نا لیکن اب میں نوک کروں گا نین خراب ہو جائے گی کہہ رہے ہیں بھائی جی ٹی روڈ ساب لے لیں صحیح ہے صحیح ہے اور یہ جو ہے دیر وی تک لے گا مطلب کل دیر وی تک لے گا کل فم نہیں ہے ہوئے ہوئے جی ٹی روڈ سے خامل سے سہل کر کے جاتے رہیں بہت جائیں گے بھائی اب راستے میں جو ہے نا ہمیں یہ ایک ہوتل نظر آیا ٹھیک ہے ہم یہاں پہ رکھیں کافی سارے ٹرک ڈرائیور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا سب نے یہاں پہ پارکنگ کر دی ہے اور یہاں پہ شاید بیٹھے ہوں گے تو یہ لوگ بھی جو ہے نا چاہ شاہ پیتے ہیں ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں ذرا کہ کیا سلسلہ ہے اگر تھوڑی دیر آرام کرنے کا ہے کچھ رکنے کا ہے روم شوم یہاں پہ ہے نا تو ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ آرام ہی کر لیتے ہیں کیونکہ گاڑی چلانے جیسی بلکل بھی سچویشن نہیں ہے یہاں پہ بلکل دنیا ہی بدلی ہوئی ہے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یہ ہے ساری گر بڑ یہ ہے فوق اب دیکھیں اس کو پھوک مارتا ہوں اس نے پریشان کر کے رکھا ہے سب کو آپ کے سینے چاہ شاہ پی نہیں ہے چاہ رہے ہیں چاہ رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کوئلا گرم کیا ہوا ہے اور سیکھ رہے ہیں بھائی اپنے ہاتھ وادنا کیونکہ سردی ہے بڑی ٹائٹ والی ہم بھی تھوڑا سا یہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں بھائی 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 یہ لوگ چائے بھائی پیلیں اس کے لئے ہم لوگ جانے تو ہی دے ریسٹ کرتے ہیں گاڑی میں ہی جا کے آرام سے سکون سے فوق تو بھائی جانے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے گاڑی میں ہی بیٹھتے ہیں سیٹ لیٹ جاؤ ویری گوڈ وہ ڈینٹسٹ والی ہی آدھ آئے ہیں ڈینٹسٹ کے پاس نہیں بیٹھتے ہیں تو وہ بھی اسی سیٹ میچے جاتی ہے الارم تو لگا دو الارم لگا دو فجر کی نماز کے ٹائم کا الارم لگا دو تاکہ نماز کے ٹائم پہ اٹھیں اور پھر جانے آرام سے نماز پڑھ کے پھر دعا بھی کریں گے آپ لوگ بھی دعا کریں گے فوق وکس اب ختم ہو گئے اور سای با ہی طوری سنے پھر کرتے ہیں